ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی پولٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو میری بھی اس میں انٹرفیرنس بہت لیمٹیڈ ہو اور کوئی بھی پبلک ریپریزنٹیو اس میں انٹرفیرنس نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ کہ ڈیولوشن آف پاور ہو اور ڈیولوشن آف پاور پی ٹی آئی کی ریفارمز میں ایک اہم اجنڈا ہے اور ڈیولوشن آف پاور یہ ہے کہ لوکل لیول پہ لوکل لوگوں کے ساتھ پاورز ہوں اور گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے جو موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوں وہ دیکھ کے وہ ڈیسیزن لے سکیں ان کے پاس اختیار ہو کمیونٹی انوالمنٹ ہو کمیونٹی اور سائٹ ہو تو ڈی ایچ ای آر ایچ ای میں یہ ساری چیزیں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈی ایچ ای اور آر ایچ ای ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے عوام کے لیے بھی بہتر ہے اور ڈاکٹر کمیونٹیز کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ریجنل ہیلتھ ایتھارٹی میں بھی ڈاکٹرز کے نمائندے ہوں گے اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایتھارٹی میں بھی ڈاکٹرز کے نمائندے ہوں گے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایتھارٹی اور ریجنل ہیلتھ ایتھارٹی کے بارے میں میں تھوڑی اور وضاحت کروں کہ اس میں ون لائن بجٹ ہوگا. ون لائن بجٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیلت ایتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کسی بھی ٹائم جب ان کو کوئی ڈاکٹرز آہ کی ضرورت ہو آہ دیکن اپوائنٹ اینی ڈاکٹر دیکن اپوائنٹ اینی آہ اینی اینی ہیومن ریسورس دے ریکوائر نرس ہو ڈاکٹر ہو آہ پیرامیڈکس آہ ہو آہ نیچے سٹاف ہو دے ویل ہیف دے ایتھارٹی آہ آہ اس کے علاوہ وہ میڈیسنز کی آتھارٹی بھی ان کے ساتھ ہوگی پروکیورمنٹ کی آتھارٹی کے دیکن پروکیور اینی میڈیسن اینی ٹائم دے ویل ہیل ہیوان لائن بجٹ آہ ہم ان کو آہ پولیسی دیں گے ضرور لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ یہ کونسی جگہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے. so it is a very good system it will happen because it is part of آہ ڈی ایچ اے آہ it is part of the آہ the agenda it is part of the reforms of پی ٹی آئی گارمنٹ or it will happen it will happen for the good of the common man it will happen تاکہ عام انسان کو ہم عام بندے کو ہم facilitate کریں چاہے اس میں میری ایتھارٹی جائے یا کسی اور کی جائے لیکن لوکل عوام کے پاس ایتھارٹی بھی ہو اور لوکل عوام facilitate بھی ہو آہ تو this is basically the concept of ڈی ایچ اے انڈ آر ایچ اے ہمارے ایک policy board ہوگا جس میں minister health ہوگا جس میں آہ secretary health ہوگا جس میں chairmen's ہوں گے regional health authority کے وہ policy دیں گے کہ جو ہماری priorities ہیں وہ policy ہم ان کو دیں گے regional health authority کو لیکن regional health authority will decide جو کہ مشتمل ہوگی پانچ representatives ہوں گے اس میں پانچ members ہوں گے regional health authority میں اس میں دو doctors ہوں گے ایک nurse ہوگی آہ دو آہ social workers یا philanthropists یا retired civil servants یا آہ people who are experts on legal and finance matters اور management matters ان کو ہم لیں گے یہ basically volunteers ہوں گے community کے لوگ ہوں گے اس region کے لوگ ہوں گے جن کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ان کی region آہ کی nurses کے election کے through آئے گا اس میں تین اور ایسے local community کے لوگ ہوں گے جو کہ they can be retired civil servants they can be retired teachers they can be retired judges they can be social workers philanthropists جو جن کو پتہ ہو ان کے area کا بھی ان کے مسائل کا بھی تو it is totally based on عوام کی ضروریات پہ یہ system ہم نے بنایا ہے عوام کی بہتری کے لیے اس میں میری بھی authority نہیں ہوگی جب میں اپنی authority کی قربانی دینے والا ہوں تو why would i want کہ اس میں کسی اور کی involvement ہو یا نازم کی ہو یا کسی اور mpa کی ہو یا even جو civil servants ہیں ان کی ہو تو this is the main concept of dha rha i wanted to clear it in front of media کہ کل ایک ہڑتال ہوئی یہاں پہ doctors کی strike ہوئی it was totally rumor based i was very disappointed کیونکہ دو دن پہلے میں نے اس سے ایک رات پہلے میں نے ان کو ان کی ان کے representatives کو یہ وضاحت دی کہ آپ کے جو reservations ہیں وہ غلط ہیں وہ rumors based ہیں act سے میں نے ان کو references دیئے کہ یہ reference ہے civil right civil servants جو موجودہ ہیں ان کو کسی طریقے سے کسی طریقے سے یہ act ان کے status کو تبدیل نہیں کرے گا they will still remain civil servants they will have all the purse and privileges and incentives of civil servants میں نے ان کو یہ وضاحت دی ناظمین نہیں ہوں گے یہ وضاحت دی one line budget ہوگا یہ وضاحت دی کہ doctors کے acr یا doctors کی appointment کوئی ناظم نہیں کرے گا اس کے علاوہ posting transfers پہ میں نے نے وضاحت دی یہ مطمئین ہوئے یہ گئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ as a goodwill message کے لیے وہاں پہ آئیں doctors community کے لیے but i was a little disappointed یہ میرے بھائی ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں شاید جوان ہیں اکثر جوان ہیں تو ان میں جذبات زیادہ ہیں لیکن i was a little disappointed کیونکہ میں goodwill message کے لیے گیا تھا although i am not bound to to answer those questions which are related to public interest they are most welcome to ask me کہ اگر employees کے interest پہ ان کو کوئی خدشات ہوں جس سے وہ effect ہوں تو they can ask me anytime میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں یہ میرے بھائی ہیں they can ask me i will clear the reservations اگر ہم ایک step لینے والے ہیں اور ان کے کوئی suggestions ہیں they can give it but this is not the right way strikes are not the right way پھر ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ strikes یہ ہر ایک کا right ہے کہ strike کریں peaceful rights peaceful protest کریں they can this is not peaceful protest when you use abusive language when you block the traffic this is not peaceful protest we should not say this is peaceful protest is traffic کی وجہ سے کتنے مریض ہوں گے ambulances میں ان کی جان جاتی ہوگی وہ traffic میں stuck ہوتے ہیں who is going to answer that تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں i am not against anyone میں بڑی عزت کرتا ہوں اپنی community کی i am elected for for the good of the common man میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے mandate ملا ہے میں vote کے ذریعہ آیا ہوں عوام کا representative ہوں عوام کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں legislation بناوں گا جو کہ میرے خیال میں میری حکومت کے خیال میں وہ legislation is for the betterment of the common man people can suggest but people cannot force us کہ یہ force کرے ہمیں کہ ہم اپنے decisions بدلیں this is not acceptable اس کے علاوہ اگر ان کی میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں i also minister تو میں اس گامنٹ میں ہوں ساری عمر میں minister نہیں ہوں گا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں i'll be known as a doctor i respect doctors لیکن we need to we need to behave in a more mature way this is not the way کہ آپ باہر نکلیں transfers postings پہ آپ کے reservations ہوں every civil servant is bound to serve anywhere in the province it is میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں if if اگر عمام ہم سے یہ expect کرتی ہے اگر آپ میڈیا personnel ہم سے یہ expect کرتے ہیں کہ ہم healthcare نظام کو بہتر بنائیں گے تو دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے human resource کو پورا کرنا ہوگا اور human resource کو پہنچانا ہوگا districts میں پہنچانا ہوگا ہر hospitals میں پہنچانا ہوگا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نئے hospital بنائیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ان hospital اگر وہ وہاں پہ خالی ہوں تو وہاں پہ required doctors required nurses required paramedics required supporting staff required medicines required equipment required management یہ بہت ضروری ہے accountability ضروری ہے checks and balances ضروری ہیں اور health کو budget میں زیادہ حصہ دینا ضروری ہے if we do that تب ہی ہم اس healthcare system کو مضبوط بنائیں گے اچھا بنائیں گے it cannot be done without this now buildings تو ہمارے پاس ہیں لیکن we have to دیکھیں I am going to be very open with you everybody has to work and has to work where they deserve to work where they are bound to work uh جہاں پہ they are needed to work uh axions بھی ہیں یہاں پہ different departments کے ڈی سی صاحبان بھی ہیں اے سی صاحبان بھی ہیں ہر department کے لوگ ہوتے ہیں وہ transfer ہوتے ہیں and they are bound to work there why only doctors why should they uh strike uh کہ اگر ہم ان کی transfers کریں we are doing these transfers on on a very uh on on based of a very extensive exercise that we carried out in the previous five months اگر اس میں کوئی ایک بھی political victimization کے لیے میں نے transfer کیا ہو یا میں کر لوں تو you are most welcome the media is most welcome to uh point out that اور میں اس کا جواب دوں گا اور اگر میں جواب نہ دے سکوں تو میں کسروار ہوں گا لیکن there will be uh no compromise on posting transfers ہم نے ایک extensive exercise کی ہے جس میں ہم نے جو جن لوگوں پہ spouse policy apply ہوتی تھی وہ ہم نے آہ بالکل نہیں چھیڑے آہ بالکل it is their right کہ spouse policy applicable ہو ہم ان کو transfer نہیں کریں گے لیکن مجھ سے زیادہ in ڈاکٹر صاحبان کے اپنے districts کی ان پہ حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے یہ اسی مٹھی سے یہ مٹھی سے یہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ they raised many of them ان کی schooling وہاں پہ ہوئی ہے ان لوگوں نے ان کو support کیا ہے ان کی دعاوں سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں it is there یہ ان کا حق ہے ان پہ کہ یہ اگر وہاں پہ جائیں ان کو surf کریں we want کہ یہ doctors اپنے district اور ڈو مثال پہ جائیں جہاں پہ یہ district اور ڈو مثال پہ fit نہیں ہوتے تو zonal wise ہم نے ان کو ان کے proposals بنائے ہیں based on their specialty ہم نے بنائے ہم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کیا جہاں پہ ایک specialty available نہیں ہے اور ہم وہ doctor وہاں پہ بیج دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا skills آیا ہو ہم نے ایسے نہیں کیا ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم further پچھلے حکومت میں ان کو بہت incentives دیے گئے ہیں category c districts میں they are paid about an extra hundred thousand rupees ninety four thousand ہے کہ hundred thousand ہے اس کے علاوہ میں ایسے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایسے facilitate کروں کہ جن کے یہاں پہ clinics ہیں ہم ان کو incentives دیں کہ وہ وہاں پہ اپنے clinics چلائیں اپنی duty hours کے بعد ہم ان کو facilitate کریں تاکہ hospital میں ہو they can use hospital equipment they can use hospital rooms they can make an extra chunk of money this is the best we can do but this is no excuse کہ میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ I'm not comfortable there اگر ہم نے healthcare کو improve کرنا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ یہ far flung district کے غریب لوگ ان کو وہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ملتی تو وجہ یہی ہے کہیں پہ یا hospitals نہیں ہیں جہاں پہ hospitals ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ equipment proper نہیں ہے equipment بہت جگہوں میں ہے but again human resource کا مسئلہ ہے تو یہ لوگ آتے ہیں اس دن ایک واقعہ ہوا میری district میں میری district میں لکی مروت میں تترخیل hospital تھا اس میں دو بھائیوں کو لے کے آیا گیا ایک بھائی تھا وہ تو آتے ہی he was dead دوسرا بھائی جو تھا دونوں گولی سے لگے تھے he could have been saved but he died just because کہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھا now this is not acceptable اس کے who is going to be answerable I think I'm also answerable for this I'm answerable to the people for this I'm answerable to god for this who is going to be answerable اس بندے جو کہ وہاں پہ آج شاید وہ بچہ ہوا ہوتا just because the doctor was not there he died اس کے چھوٹے چھوٹے عطیم بچے ہیں کون کون اس کا جواب دے گا تو unless and until we یہ چیزیں ہم اپنی department سے اپنے اصولوں سے یہ نکالیں it cannot improve تو this these two things the regional health authority and the district health authority bill it will be passed جو باتیں میں نے کی ہیں اگر وہ کل کو اس کے against اس میں کچھ ہوا تو میں ذمہ وار ہوں گا اگر اس میں ناظم ہوئے میں ذمہ وار ہوں گا اگر اس میں civil servants کے rights protected نہ ہوئے یا ان کا status خراب ہوا میں ذمہ وار ہوں گا لیکن aside from that it will there is no compromise on that these are reforms we are going